بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد ابتخار آج آپ کے ساتھ ایک ویل بخار کے دوسرے سیشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس مذہب کے بارے میں کچھ باتیں آج پیشلی ویڈیو میں رہ گئی تھی جو آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ویل بخار کے ناموں کے اوپر ڈسکس کریں گے یعنی یہ دو تین ناموں سے آتا ہے جیسے ایک پہلا ویل بخار ہو گیا دوسرا یہ اس کے تین نام ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ہم اس کے بعد کریں گے یہ کس وجہ سے آتا ہے یہ بیکٹیرل بیماری ہے یا ویرس کی بیماری ہے یہ ایک قسم کے ویرس کی بیماری ہے جس کا نام ریبڈو ویرس ہے تو اس کے بعد ہم نے علامات پہ بات کی تھی اس کے علامات میں جانور خانستا ہے جانور نگڑانا شروع کر دیتا ہے جانور کے پٹھوں میں اکراہٹا آجاتی ہے وہ دودھ جانور کے سوچ جاتے ہیں ٹمپریچر ایک سو چار سے ایک سو پانچ ہو جاتا ہے جانور کی آنکھوں سے پانی بینہ شک ہو جاتا ہے اور جانور چلنے میں بڑی مشکل مشکل سے چلتا ہے ہم آت کے بعد ہم بات کریں گے اس کے علاج کے بارے میں جو اچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کے علاج میں ہم جانور کو اکسیڈیٹر سائیکلینس مرک بھیتے ہیں جیسے تیرامائسین کے نام سے مشہور ہے اور ساتھ میں ایک عوام الناس میں مشہور ہے کہ ڈاچی والا ٹیکہ جو ڈیکلو سٹار کے نام شہر ہے وہ استعمال کرتے ہیں یعنی وزن کے حساب سے جو ڈوز بنتی ہیں وہ اس میں استعمال کر دیتے ہیں اور ساتھ میں تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے اسے پیاز اور ویچر کور کر یہ کھلانی چاہیے اچھلی یہ بیماری جاتا ہے گرم اور مرتوب بلاگوں کے بیماری ہے اور صرف گائیوں میں آتی ہے اچھلی آپ اس کے بارے میں اس کی روک تھام کے بارے میں ہم بات کریں گے اسے روکنا کے ایسے بیماری کو اچھلی اس بیماری کیا سب سے بڑا جو پھیلاو ہے وہ ویکٹرز ہیں ویکٹرز سے کیا مراد ہے ویکٹرز سے مراد یہ ہے کہ مچھر مچھر جو ہوتے ہیں وہ اس بیماری کے پھیلاو کا سبب بنتی ہیں اب مچھروں کو کیسے روکنا ہے آپ اپنے باڑوں کی صفائے ستھائی رکھیں اور جانور کو صاف ستھائی رکھیں تو اس کی علاوہ آپ کوشش کہہ رہے ہیں جانوروں میں جو چچڑ بغیر ہوتے ہیں یہ بیماری پھیلانے کا سبب بنتے ہیں چچڑوں کے لئے سائپر میترین ایک سپریہ آ رہا ہے وہ آپ جانور کے اوپر سپریہ کرنے کے لئے ایک سی سے ایک لیٹر میں ڈال کے سپریہ کر سکتے ہیں اچھا جی اس جانور کے علامات میں ایک دو چیز ہماری رہ گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس جانور کے بیماری میں جانور اکسر اوقات بیٹھ جاتا ہے اکسر بیٹھ جاتا ہے اور بارہ بارہ ہٹھ گھنٹے بیٹھ رہتا ہے اٹھتا نہیں ہے اور دوسری علامات یہ ہے کہ بعض اوقات جانور اس میں لیٹ جاتا ہے اچھا جب جانور لیٹ جاتا ہے یہ بڑی سی سالہ در کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں جانور کو ایتے سپورٹٹ تھراپی کی طور پر ہم میل فون سی لگاتے ہیں اور ہمارے ہاں ٹیکہ ایک اور ٹیکہ ایک دو ٹیکے اور آرہے ہیں جو ویٹامین ای اور سلینیم کے ٹھیکے ہیں ہم وزن کے ساب سے وہ انجیکسیں بھی لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جانور کو اٹھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور جانور جلد سے جلد ریکاوری کے طرف آ جاتا ہے اب آ جاتے ہیں اس میں موت کیتنی ہے اس بیماری میں اس میں یعنی اس کا ڈیتھ ریٹ کیا ہے اس بیماری میں ڈیتھ ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے اچھا دو سے تین پرسنٹ جو ہے اس کا ڈیتھ ریٹ ہے اور وہ بھی اکثر اوقات جانور کیوں ڈیتھ ہوتا ہے جانور کی ڈیتھ کی اصل وجہ والا کیا بنتی ہے اس میں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں جانور بعض اوقات سٹریس لے جاتا ہے جانور بہت زیادہ خوف و حراس میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور ڈیتھ ہو جاتا ہے اچھا جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر فرض کریں آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر بھی ٹرنی ڈاکٹر نہیں پہنچ رہا اور جانور بھی آپ کا سیریس حالت میں ہے تو آپ نے اس بیماری میں کیا کرنا ہے اس بیماری میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جانور کو جیسے یہ گائے کھڑیا ہے اس سے آٹھ گولیاں پیراسٹا مول کی اور ایک باؤ پیاز اور کم از کم بیس سے پندرہ سے بیس سبز مرچیں یہ آپ نے کوٹ کا جانور کو دے دینا ہے یعنی آٹھ گولیاں اور پیاز اور یہ جو آپ کی سبز مرچیں یہ کوٹ کر دینے سے آپ کا جانور الحمدللہ اللہ کے حکم سے آٹھ سے بارہ گھنٹ امریکہ پر ہو جاتا ہے ہماری اگلی ویڈیو کے لیے ہم آپ سے جلز چاہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ